محبت ایک اندیکھا حسار ہے آپ کب کس وقت اس تائرے کے اندر قدم رکھتے ہیں آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا جن لوگوں کی زندگی پہاتری اور انصاف کے مصبوط ستونوں پر کھڑی ہو ان سے محبت ہونے میں کہاں دیر لگتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم چار ایسی خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے ترگت پر اپنا دل ہارا لیکن اس سے پہلے آپ کو وضاحت کرتے چلیں کہ ہماری ارترل غازی کی تمام ویڈیوز دراما میں دکھائے جانے والے کرداروں اور واقعات سے متعلق ہوتی ہیں لہٰذا ان ویڈیوز کو دراما کے پس منظر میں ہی دیکھا جا سکتا ہے تاریخی حقائق کے لیے ہم مستقبل قریب میں ایک الگ سلسلہ شروع کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ چاؤن نمبر چار ایزا دورا محبت کرنے کا انداز ہر انسان کی فطرت کے مطابق ایک انفرادیت رکھتا ہے کچھ ایسی ہی خاموش محبت تھی ایزا دورا کی جو اپنے چچا پیٹریجو کی قید میں ترگت پر ہونے والے تشدد کو دیکھتی اور دل ہی دل میں جہاں اس ظلم کو دیکھ کر افسردہ ہوتی وہی ترگت کی بہادری اور صبر سے بھی متاثر ہوتی اگرچہ بظاہر ایزا دورا کی جانب سے ترگت کے لیے محبت کا اظہار نہیں کیا گیا تھا لیکن محبت کی خاموش زبان سمجھنے والے اور دلوں میں پیدا ہونے والی بے قراری کو محسوس کرنے والے یہ جان سکتے ہیں کہ ایزا دورا اس بہادر پر اپنا دل ہاتھ چکی تھی گرائی کی گر میں پلی یہ پھول سیرت خاتون اپنے چچا کی صفاقیت کی نظر ہو گئی لیکن دیکھنے والوں پر ایک ایسا تاثر چھوڑ گئی جس کا نقش مدتوں قائم رہے گا نمبر تین ماریا کہتے ہیں کبھی کبار شر سے بھی خیر کا پہلو نکل آتا ہے اور کچھ ایسا ہی تفاق ہوتا ہے ہانلی بزار کے مالک سیمون کی بہن ماریا کے ساتھ جو ترگت کو انتہائی زخمی حالت میں دیکھ کر ہانلی بزار لے آتی ہے اور ترگت کا علاج کرتی ہے ارتوران رفتہ رفتہ ماریا کا دل ترگت کا اسیر ہونے لگتا ہے اور ترگت بھی چونکہ سلیبی جاسوس سیمون کی اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ بھی ارتورل سے بزاریت کا اظہار کرتے ہوئے سیمون کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ماریا اس طوران رفتہ رفتہ ترگت کے قریب آنے لگتی ہے لیکن ترگت اس خاتون سے مناسب فاصلہ قائم رکھتے ہیں ماریا کا مقصد ظاہری طور پر تو ترگت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا تھا لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ دل ہی دل میں ترگت کو پسند کرنے لگ گئی تھی جب ماریا کو علم ہوتا ہے کہ ترگت نے انہیں دھوکا دیا تو وہ ترگت کے لیے خطرناک زہر والا ایک خنجر تیار کر کے ترگت پر حملہ کرنے جاتی ہے لیکن اس زہر کا شکار خود ہی ہو جاتی ہے ماریا کی زہریلی محبت کا انجام ایک زہر پر ہی ہوتا ہے اور یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے نمبر دو اسلحان خاتون ترگت کی زندگی میں ایک طویل خزان کے بعد جو بہار آتی ہے وہ اسی خاتون کی مرہون منت ہے اسلحان جب امیر سادتین کے شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتی ہے تو اس موقع پر ارترل اسلحان اور ترگت کی باہمی رضا مندی سے دونوں کا رشتہ ٹیہ کر دیتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے نام سے منصوب ہو جاتے ہیں تو ترگت کی احساسِ ذمہ داری اور خلوص سے متاثر ہو کر اسلحان خاتون رفتہ رفتہ ترگت سے محبت کرنے لگ جاتی ہے لیکن امیر سادتین اپنی سابقہ منگیتر سے انتقام لینے کے لیے پل پل ان دونوں کے لیے تکلیف پہنچانے کا نت سے نیا طریقہ تلاش کرتا رہتا ہے شادی کے بعد اسلحان اور ترگت کو زہر بھی دیتا ہے جس سے یہ دونوں بہادر اللہ کے خاص فضل سے محفوظ رہتے ہیں جبکہ آنے والے وقت میں بھی اپنے وسیع اثر و رسول کا استعمال کرتے ہوئے ترگت کی جان کے در پر رہتا ہے اسلحان اپنے شہر کی زندگی محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور امیر سادتین کے پیچھے جا کر اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے اس غدار کے ہاتھوں یہ بہادر خاتون جامع شہادت نوش کر لیتی ہے ترگت اپنی جانسار بیوی کو کھو دینے پر گہرے رنج و غم کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر ایک آئیکز محبت آزمائشوں کی سیٹ سے سجی ایک صبر آزماء کیفیت کا نام ہے اور یہ ہمیں ترگت پر دل ہارنے والی اس خاتون کی زندگی کو دیکھ کر پتا چلتا ہے آئیکز اور ترگت دونوں ایک دوسرے سے بے پراہ محبت کرتے تھے لیکن دونوں کو اپنی شادی کے لیے انتظار کی ایک طویل عذیت سے گزرنا پڑتا ہے اسی دوران جب ترگت سلیبیوں کی قید میں آ جاتے ہیں تو آئیکز کی محبت مزید امتحانات کی زد میں آ جاتی ہے اس قید یقینی کیفیت کے ساتھ اپنے محبوب کا انتظار کرنا کہ خدا جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں اور لوٹ کر آئے گا بھی یا نہیں کس قدر مشکل عمر ہے اس کا اندازہ ہمیں پل پل جیتی اور پل پل مرتی آئیکز کو دیکھ کر ہوتا ہے لیکن جس طرح ہر رات کے بعد صبح ہے اور ہر خزان کے بعد پہار آخر ترگت بھی اس شیطانی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے یہ دونوں کی محبت کی میراج تھی دونوں کی خوشی کا عروج دونوں کی صبر کا عجل لیکن وصل کا یہ لمحہ صدیوں کی یادوں کا پیش خیمہ بن کر غائب ہو جاتا ہے اور حجرت کے دوران آئیکز بنگولوں کے ہاتھوں شہید ہو جاتی ہے لیکن یہ شہادت محبت کی ایک گہری چھاپ چھوڑ جاتی ہے جس کا نقش ہمیشہ کے لیے ترکت کی آنکھوں میں آویزہ ہو جاتا ہے اور جس کی پاسکشت ترکت کے دل میں پل پل گونچتی رہتی ہے